اسلام علیکم وائس اف امریکہ کے واشنگٹن سٹوڈیو سے میں ہوں سارا زمان افغان امن عمل کے سلسلے میں امان قیدار الحکومت مسخت میں چار فریقی مذاکرات جاری ہیں باتشیت کے اس نئے دور سے کیا توقعات وابستہ کی جا سکتی ہیں اس پر ہم بات کریں گے آج کے شو میں پروگرام میں اور بھی بہت کچھ شامل ہے دیکھتے ہیں اس کی ایک جلک یہ ہے وائس اف امریکہ کی پیشکش ویو تری سکسٹی ایران جوہری موہدے پر امریکی فیصلہ اور یورپی ممالک کی تشویش خواتین میں نشہ آور عدویات کا بڑھتا استعمال اور لیاری کی باکسر لڑکیوں سے ملاقات پروگرام کا آغاز کریں گے ایران اور چھ عالمی طاقتوں کے درمیان جوہری موہدے سے گزشتہ ہفتے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ایران کی جانب سے اس موہدے کی پاسداری کی تصدیق کرنے سے انکار کر کے اسے نظر سانی کے لیے کانگرس کے پاس بھیج دیا جو آئندہ ساٹھ روز میں فیصلہ کرے گی کہ اس موہدی کی شرائط میں اضافہ کیا جائے یا اسے منسوخ کر دیا جائے یورپ میں اس معاملے پر خاص طور پر تشویش پائی جاتی ہے ندیم یعقوب اس وقت کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں ندیم یورپی وزرائے خارجہ آج لکسنبورگ میں جمع ہے وہ امریکہ کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں سر جیسے کہ آپ نے کہا امریکہ کے جو اتحادی ہیں یورپ میں ان میں اس معاملے پر سخت تشویش پائی جاتی ہے فرانس جرمنی اور برطانیہ نے اپنا ایک تازہ مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ وہ اس معایدے کی پرزور حمایت کرتے ہیں جو یورپی یونین کی فوران افیرز کاؤنسل ہے اس کا ایک اجلاس آج لکسنبورگ میں شروع ہوگا توقع کی جاری ہے کہ اس کے جنڈے پر سر فیرس جو معاملہ ہوگا وہ ایران ڈیل کا ہوگا جو خارجہ پالوسی کی ای ایو میں خارجہ پالوسی کی سربراہ ہیں فریڈریکا مارگرینی انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ معایدہ معصر ثابت ہو رہا ہے یورپ کو اسی طرح کے سیکیورٹی کے معایدوں کی ضرورت ہے اور انہوں نے توقع ظاہر کی کہ جو وزرائے خارجہ ہیں وہ ایک سٹرونگ سیگنل جو ہیں وہ دے بھیج سکیں گے کہ تمام فریقین جو ہیں وہ اس معایدے کی پاسداری کے لیے اس کو برقرار رکھنے کے لیے متحد ہیں جیمنی کے وزیر خارجہ اور اس کے علاوہ جو اس حوالے سے باقی معلومات ہیں اس بارے میں ایک تفصیلی ریپورٹ دیکھئے پھر اس بارے میں بات کرتے ہیں ایرانی جوہری معایدے پر کئی ہفتوں کی بے یقینی ختم کرنے کے چند روز بعد صدر ٹرمپ نے کہا ٹرمپ انتظامیہ اس فیصلے کا دفاع کر رہی ہے جو سابق صد براک اوباما کی لیگسی کا اہم پہلو ہے اور جس کے نتیجے میں ایران کے جوہری پروگرام کو دس سال تک منجمت کر دیا گیا ہے تاہم اس کے مسائل پروگرام اور دوسرے معاملات کو حل طلب ہی رہنے دیا گیا ہمیں انہیں جواب دے بنانا ہوگا وہ دنیا بھر میں دہشتگردی کی حمایت نہیں کر سکتے جیسا کہ ہم انہیں کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اسرائیل کے وزیر آزم نے صدر ٹرمپ کے اقدام کو سرہا ہے مگر معاہدے پر دستخط کرنے والوں نے اس پر بے چینی کا اظہار کیا ہے ایران کے ساتھ معاہدے سے پہلی دفعہ پتا چلا ہے کی مذاکرات کے ذریعے جنگ کو رکا جا سکتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کسی ملک کو جہوری احتیاروں سے لیس کرنے سے باز رکھا جا سکتا ہے اس کے خاتمے سے دنیا کے دوسرے ممالک ایسے معاہدوں پر اعتماد نہیں کریں گے اس لیے یہ خطرہ صرف ایران تک محدود نہیں انتظامیہ کے کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ایرانی معاہدے کے فیصلے پر پیانگ یونگ کہری نظر رکھے ہوئے ہیں ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے زیادہ تر رکن صدر کے اس اقدام پر تنقید کر رہے ہیں مگر ریپبلکن پارٹی کے اہم رکن اس ناکس معاہدے کو ٹھیک کرنے کے ایک موقع کے طور پر دیکھ رہے ہیں معاہدے کی تحت ایران کو آہستہ آہستہ جہوری اسلحے کی تیاری کا موقع مل گیا ہے ہمیں اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور کانگرس سے بھی مجھے یہی امید ہے اور میں یہ بھی امید کرتی ہوں کہ صدر اپنے اتحادیوں کے ساتھ مزید تفصیل سے اس پر بات کریں گے کیونکہ یہ دو طرفہ نہیں بلکہ کسیر فریقی معاہدہ ہے صدر ٹرمپ کے بیان کے ردیعمل میں ایران کے صدر نے جہوری معاہدے کی پاسداری کی زمانت دی ہے تاہم کہا ہے کہ مزائل اور دوسرے ہتھیاروں کی تیاری جاری رہے گی ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ جب تک مناظب ہوا وہ اس معاہدے کی پاسداری کریں گے صدر ٹرمپ کے پاسدارانے انقلاب کے بارے میں جو الزامات ہیں ان کے جواب میں جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے جواد ضریف انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ آج تمام جو شہری ہیں ایران کے لڑکے لڑکیاں مر دورتیں وہ سب ہی پاسدارانے انقلاب ہیں اور وہ خطے میں اور ایران میں جو جھاریت اس کے خلاف جھاریت ہوگی اس کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے یہاں پر یہ بتانا ضروری ہے کہ جب یہ معاہدہ ہوا تھا تو ایران کے اندر جو قدامت پسند طبقات ہیں اور اعتدال پسند جو اناثر ہیں ان کے درمیان ایک تقسیم پیدا ہو گئی تھی ابھی جو ذرائع بلاک کے تجزیعے اور جو ریپورٹ شائع ہو رہی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تقسیم اب قدرے کم ہوتی جا رہی ہے اور تمام لوگ جو ہیں وہ صدر ٹرمپ کے خلاف متحد ہو رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکی کانگرس ایران کے ساتھ اس معاہدے پر کیا فیصلہ سناتی ہے ندیم یعکوب سینکیو فر دس اپ ڈیٹ اور افغانستان میں امن کا راستہ سیاسی مذاکرات کے ذریعے تلاش کرنے کی کوشش میں چار ملکی گروپ کا اجلاس آج امان کے دار الحکومت مسقط میں ہو رہا ہے جس میں افغانستان پاکستان امریکہ اور چین کے نمائندے شرکت کر رہے ہیں اس سے قبل آخری اجلاس گزشتہ سال 18 مئی کو پاکستان میں ہوا تھا لیکن اس کے تین روز بعد 21 مئی کو افغان طالبان کے سربراہ ملہ اختر منصور کی بلوچستان میں ایک ڈون حملے میں حلاقت سے اجلاس تاتل کا شکار ہو گئے تھے آج کے اجلاس میں عراقین طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں ان مذاکرات سے کیا توقعات وابستہ کی جا سکتی ہیں اور پاکستان کتنا اہم کردار ادا کر سکتا ہے اس بارے میں ہم بات کریں گے واشنگٹن کے مرلیس انسیٹیوٹ سے منسلک تجزیاکار مارون وینباوم سے جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان ٹریکٹو دپلومیسی کا حصہ بھی ہیں mr. وینباوم، welcome to VIEW 360 this is the sixth round of talks can we associate any kind of expectations with these i doubt it i think this is mainly to keep the idea alive that there is a political solution to the conflict but i think it's significant that the real players are not there the taliban has not been invited not that they would have attended anyway russia and the iran which perhaps at this point in time do have some leverage with the taliban are not present all right so many main actors are absent from these talks so marvin weinbaum ta kehna hai کہ بہت زیادہ توقعات نہیں وابستہ کی جانی چاہیے ان مذاکرات سے ہاں یہ اس مسئلے کا حل اس talk سے شاید نہ نکل پائے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو سیاسی حل ہے اس کی امید اس سے ضرور زندہ رہے گی لیکن ایک بڑی بات یہ ہے کہ نہ تو وہ طالبان ان مذاکرات کا حصہ اور ایران اور روس جن کے پاس کچھ لیوریج ہے وہ بھی ان مذاکرات کا حصہ نہیں ہے before we talk about more actors who have leverage i want to ask you this last time the assassination of mullah akhtar mansoor dealt a major blow to these talks and you were saying that as we've all seen taliban are not a part of these talks this time what would bring them to the table well it's hard at this point to see what would aside from a major concession on the part of the Kabul government and its allies and that concession would be to say well foreign forces are leaving and maybe not until they actually left with the taliban agreed to to talks because that has become for them a red line here a condition here the other side has its own conditions i just don't think there are too many people who believe that the conditions are anywhere near ripe for serious discussions so taliban کو میز پہ لانا ہے مشکل کام ہے ان مذاکرات میں بھی وہی شامل نہیں ہیں ان کی شرط یہی ہے کہ غیر ملکی افاج افغانستان سے ان کا انقلاء ہو اس کے بعد ہی وہ میز پہ آئیں گے اور یہ کیسی کنڈیشن ہے جس کے بارے میں بات کی جاتی کہ اگر افغان حکومت کر دے تو taliban مذاکرات میں آسکتے ہیں لیکن حالات ماروین وائنبام کی نظر میں ایسے ہی نہیں کہ دونوں سائیڈز چاہے وہ افغانستان اور اس کے اتحادی ہو امریکہ کی قیادت یا پھر تالیبان ہو جو کسی بھی کہ لیجے کہ ایسی کنڈیشن کرییٹ ہو جس کے تہت وہ مذاکرات کی میز پہ آئیں وہ ماہول ماروین وائنبام کو اس وقت پیدا ہوتا نظر نہیں آرہا ہاں ہاں مچ لیوریج پاکستان 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 ایسے پاکستان 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 کوئی شہر ہے کہ تیتا ہے جتے ہیں جب سوٹ اکتا ہے جب سوٹ اکتا ہے جنوت خár براontا ہے جب سوٹ اکتا ہے تو سوٹ اکتا ہے اس وقت جب ستا ہے کوئیت تحمر ہے اس کے ساتھer ہے جب سوٹ اکتا ہے ان تحرائف جسا ہے اور اگران تحرک ہر ساتھا ہے narrator now let's talk but now let's not talk about a constitution or democratic system that you want us to draw join but rather let's talk about how we can accommodate you in an emirateствие arent the taliban already in a very strong position in afghanistan as far as their insurgency is concerned no in the sense that they for all of their gains they do not control the population سنٹروں کے لیے اور یہاں تک پاکستان کی بات ہے اس وقت پاکستان کے پاس بھی وہ لیوریج نہیں ہے جو کہ سوچا جاتا ہے کہ ان کی طالبان کے اوپر ہے اور مارون وائن مام کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جس کے پاس اس وقت طالبان کے تبار سے بہت زیادہ لیوریج ہو طالبان اس وقت شاید مذاکرات کی میز پر آ جائیں یا اس وقت وہ کسی قسم کی سیٹلمنٹ کی بات کریں جب وہ خود یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اسکری اعتبار سے اور اپنی جنگجوہوں کی جو سٹریٹیجی ہے اس کے اعتبار سے ان کے پاس اپر ہینڈ ہے اس وقت مارون وائن مام کا کہنا ہے کہ اگرچہ ان کی انسرجنسی بہت زوروں پر ہے لیکن پھر بھی اپر ہینڈ ان کے پاس نہیں ہے کیونکہ وہ کوئی ایسا شہر ابھی نہیں کنٹرول کرے جہاں بہت زیادہ آبادی رہتی ہو Thank you very much مارون وائن مام اقتصادی صورتحال کو درپیس چالنجز کے بارے میں بھی بہت سے فورمز پر بحث اور مباہسے ہوتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی کوئی جامع اور تھوست حکمت عملی سامنے نہیں آتی اقتصادی مہدین کہتے ہیں کہ پاکستان ایشن ٹائگر بن سکتا ہے لیکن اس کے لئے صرف پالیسیز ہی نہیں بلکہ لوگوں کی سوچ اور ملک کا سیاسی کلچر بھی بدلنے ہوں گے مزید تفصیلات نیروفر مغل کی اس رپورٹ میں پاکستان دنیا میں آبادی کے لحاظ سے پانچوہ بڑا ملک اور ایک ایٹمی طاقت ہے لیکن ابھی بھی ساڑھے پانچ کروڑ پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں چین پاکستان اقتصادی رہداری یعنی سی پیک کے منصوبے سے پاکستان کی معاشی ترقی کی بہت سی امیدیں وابستہ کی گئی ہیں تاہم پاکستان میں پلاننگ کمیشن کے سابق ڈپٹی چیئرمن ڈاکٹر ندیم الحق کہتے ہیں کہ اقتصادی خوشحالی کے لیے صرف سی پیک پر انحصار نہیں کرنا چاہیے داکٹر ندیم الحق نے حال ہی میں پاکستان کی معیشت کی صورتحال پر ایک کتاب لکھی ہے انہوں نے واشنگٹن ڈی سی میں قائم ایک تینک ٹینک ہرڈسن انسٹیوٹ میں اسی حوالے سے ایک مقالمے میں شرکت کی کہ آیا ستر سال کی عمر میں پاکستان ایشن ٹائگر بن سکتا ہے ہمارے بہت ڈیپ پرابلمز ہیں جو کہ ہماری سوسائیٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں سب سے بڑا تو اس ریفارم ہے ہماری فانڈیشنز ایکانومی کی بہت کمزور ہو چکی ہے کیونکہ ہم کوئی سسٹم مینج نہیں کر سکرے نہ ہم ایڈیوکیشن مینج کر سکرے ہیں نہ ہیلتھ مینج کر سکرے ہیں ہسپتالوں میں چل جائیں حالات خراب ہیں جہاں چل جائیں ہمارا مینجمنٹ کا پرابلم ہے ہمیں اپنی سیول سروس کو انیسی صدی میں بیٹھی ہوئی ہے اس کو اکیسی صدی میں لانا ہے میڈل ایس انسیٹیوٹ سے وابستہ ڈاکٹر وائن بوم کہتے ہیں کہ پاکستان ایشن ٹائگر بن سکتا ہے لیکن اقتصادی ترقی کے لیے علاقائی رابطے بڑھانے ہوں گے جس کے لیے علاقائی استحکام بھی ضروری ہے یہ پاکستان کے لیے ایک اہم گول ہے کہ وہ مستقبل میں اقتصادی طور پر ایک بہتر ملک بنیں کیونکہ پاکستان کے بغیر خطے میں علاقائی استحکام ممکن نہیں پاکستان کا کردار اہم ہے اگر ایسا ہوتا تو یہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ خطے کے دیگر ملکوں کے لیے بھی اچھا ہوگا لیکن آپ کو ایسے خطے کی ضرورت ہے جو اقتصادی، سیاسی اور ثقافتی لحاظ سے مربوط ہو آپ کو اسی کے لیے کام کرنا چاہیے پاکستان کے معاشی چیلنجز کے لیے ایک طویل عرصے سے دہشتگردی کو ذمہ دار ٹھہرائے جاتا رہا ہے تاہم مارون وائن بام اور ندیم الحق جیسے مائرین کی رائے میں دہشتگردی کا سامنا کرنے والے کئی ممالک اس چیلنج کے باوجود بھی ترقی کا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں نیلو فرمغل، اردو ویوئے، واشنگٹن امریکہ میں نشہ آور ادویات کا غلط استعمال اب منشیات سے زیادہ بڑا مسئلہ بن کر اُبھر رہا ہے اس پر ایک رپورٹ آپ دیکھ سکیں گے آج کے شو میں دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو ویوئے ڈاٹ کام پر جہاں بہت سی تفصیلی رپورٹس اور منفرد ویڈیوز موجود ہیں معروف امریکی باکسر محمد علی کی اہلیہ تلیلہ کماچو علی پاکستان کے دورے پر ان کی دلچسپ سے گرمیوں کی ویڈیو آپ خود بھی دیکھئے اور دوسروں سے بھی شیئر کیجئے اور لیاری کی خواتین باکسر سے بھی آپ کو ملوائیں گے پروگرام میں آگے چل کر پہلے دیکھتے ہیں دنیا کے مختلف حصو سے ملنے والی اہم خبروں کی ایک چھلک ورلڈ ویو میں سومالیہ کے شہر موگدیشوں میں اتواہ کے روز ہونے والے ٹرک بم دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد کم از کم دو ست چھہتر ہو گئی ہے جبکہ تین سو افراد زخمی ہیں لوگوں کی بڑی تعداد نے دہشتگردی کے خلاف حادثے کے واقعے کی جگہ پر احتجاجی مظاہرہ کیا فلپان کی وزارت دفاع کے مطابق اس کی فوج نے ملک کے جنوب میں ایک آپریشن کے دوران دائش کے حمال جاکتا گروپ ابو سیاف کے لیڑر کو ہلاک کر دیا ہے یہ دہشتگرد امریکہ کو مطابق دہشتگردوں کی لسٹ میں شامل تھا پرتگال میں گھنے جنگلات کے علاقے میں لگی آگ سے کم از کم ستائیس افراد کے حلاق ہونے کی اطلاعات ہیں جبکہ سپینگ میں ایک سو تیس مختلف مقامات پر لگی آگ سے کم از کم تین افراد حلاق ہو چکے ہیں ریڈ بول ائر ریس ورلڈ چیمپنشپ کا فائنل جاپان کے پائلٹ نے جیت دیا ہے امریکہ میں ہونے والے فائنل مقابلے میں جامنی سے تعلق رکھنے والے دوہزہ سولہ کے چیمپن نے دوسری اور سپینگ کے بالٹ نے تیسری پوزیشن حاصل کی دائش کے خلاف مل کر لڑنے والی اراقی اور کردش پیش مرگا فورسز اس وقت کرکک شہر کے قریب آپس میں لڑ ہی ہیں اراقی حکومت کے مطابق اس وقت اس کی فوج پیش مرگا کو دھکیل کر تیل سے مالا مال شہر کرکک کے جنوب میں کئی اہم چوکیوں پر قبضہ کر کے شہر میں داخلے کے لیے تیار ہے اطلاعات کے مطابق کرکک کے کرد شہری اراقی فوج سے لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں 25 ستمبر کو نیم خود مختار علاقے اراقی کردستان میں آزادی کی حمایت میں رفرینڈم کے بعد سے بغداد اس علاقے کی سرحدوں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے چکا ہے کرکک اس لیے بھی ایک متنازہ شہر ہے کیونکہ یہاں کردی نہیں عربی بڑی تعداد میں بستے ہیں اور اب ہم بات کریں گے ایک ایسے مسئلے کی جو دنیا کے کئی ملکوں میں سنگین شکل اختیار کر رہا ہے اور وہ ہے خواتین میں نشہ آور اشیاء کے استعمال میں اضافہ مردوں کے مقابلے میں خواتین میں ڈرگز کے استعمال کی وجوہات اور ان کے جسم اور ان کے زندگی پر اس کے اثرات مختلف ہو سکتے ہیں انٹرنیشنل نیرکاٹکس کنٹرول بورڈ کے مطابق زابطی معاشرتی اور ثقافتی وجوہات نشہ کی عادی خواتین کے بہالی کراہ میں بڑی رکابت ہیں مزید تفصیلات وردہ خلیل کی اس رپورٹ میں مجھے نشہ کی عادت ہو گئی جس کی وجہ سے میں جرائم اور جرائم میں ملوث ہو گئی مجھے بے گھر ہونے اور بے رزگاری کے ساتھ ساتھ قانون کا سامنا کرنا پڑا قید کی سزا کاٹنے کے دوران میرے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی اور ایتھارٹیز میرا بچہ مجھ سے چھین کر لے گئی ان کا کہنا تھا کہ مجھ میں ماں بننے کی صلاحیت نہیں دنیا کے ہر ملک کی تقریباً دس فیصد آبادی نشہ کی عادت میں مقتلا ہے انٹرنیشنل نارکوٹیکس کنٹرول بورٹ کے مطابق ان میں خواتین کی تعداد ایک تہائی ہے جبکہ نشہ کی زیادتی کے باعث خواتین کی شرائع اموات میں اضافہ ہو رہا ہے منشات کے عادی افراد کی بحالی کے لیے کام کرنے والی لینہ کوستیوہ کا کہنا ہے کہ سٹریس اور ٹراما لوگوں کو نشے کی طرف کھینجتا ہے لیکن خواتین میں اس کی بڑی وجہ ان پر ذمہ داریوں کا بوجھ ہے ان کے اوپر سب سے زیادہ ذمہ داریاں پڑتی ہیں کھانا پینے بچوں کو سنبھالنا جو میں نے لوگوں کی کہانیوں سنی اس میں مطلب سٹریس بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ منشہ سے مراد روایتی نشاور اشیاء جیسے الکوہل، ہیروین اور میریوانہ ہیں لیکن حالیہ دور میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد علاج کے لیے استعمال کی جانے والی پین کلرز یا سٹریس یا انگزائیٹی کے لیے تجویز کی جانے والی عدویات کی آدھی ہو رہی ہے مجھے ڈاکٹرز کی جانب سے دی گئی عدویات کا نشاہ ہو گیا اور مجھے پتا ہی نہیں چلا ماہرین کے مطابق نشے کے آدھی افراد کی بہالی میں بڑی رکاوٹ معاشرتی روئیے ہیں لیکن ان افراد کی پریشانی بانڈنے اور ان کی حوصلہ افضائی سے انہیں اصلاح کی طرف کامزن کیا جا سکتا ہے سب سے بڑا سٹیپ ہے کہ اگر آپ دینائل سے نکلیں اور پھر آپ کو وہ سپورٹ ملے کمیلیا کا معنی ہے کہ آپ کو بہتری کی طرف آنے کے لیے اپنا راستہ خود بنانا ہوگا کاش میں خود ہر مرد اور عورت کو ان حالات سے بچا سکتی جس سے مجھے گزرنا پڑا لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ فیصلہ ان کا اپنا ہونا چاہیے روانی ڈنکن کے ساتھ وردہ خلیل اردوی او اے باکسنگ کو عام طور پر لڑکوں کا کھیل سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں طاقت لگانی پڑتی ہے سخت ٹریننگ اس کھیل کا حصہ ہے مگر پاکستانی لڑکیاں کسی سے کم ہیں کیا؟ آئے ملتے ہیں کراچی کی باکسر سے تیرہ سالہ سنہ رحیم گھر کے کاموں سے جب فارغ ہوتی ہے تو تیاری کرتی ہے اپنے ایک شوق کو آزمانے کی سنہ رحیم کا شوق دوسری ڈڑکیوں سے کچھ الگ ہے یہ روزانہ کراچی کے علاقے لیاری میں خواتین کے ایک باکسنگ کلپ جاتی ہے باکسنگ کے لیے ضروری سمجھ جاتا ہے مضبوط جسم، حاضر دماغی، سخت ٹریننگ اور ہارڈ نامانے کی عادت اسی لیے اس کھیل کو عموماً لڑکوں کا کھیل سمجھا جاتا ہے مگر سنہ رحیم اور ان کی ساتھی باکسرز یہاں نہ صرف کوچ کی زیر نگرانی سخت ٹریننگ کر رہی ہیں بلکہ فائٹنگ میں بھی خوب داؤ پیچ آزماتی ہیں سرپرسکار، ہاتھوں میں سخت قوم کے دستانے یہ صرف شوق نہیں اپنے تحفظ کا خیال بھی ہے کہ یہ کم عمر لڑکیاں اس شوق سے یہاں باکسنگ کی تربیت حاصل کرنے آتی ہیں لیکن ان کے باکسنگ ونگ تک پہنچنے کا راستہ آسان نہیں تھا اپنے لئے تو بہت ضروری ہے اپنی حفاظت کے لئے بہت ضروری ہے دوسروں کی حفاظت کے لئے بہت ضروری ہے آج کل کے حلات کی وجہ سے تو باکسنگ سیکھنا تو لڑکی کے لئے بہت ضروری ہے صدف سونگو یہاں اپنے شہر سے باکسنگ کی تربیت حاصل کر رہی ہیں اندر سے بہت خوشی فیل ہوتی ہے جب باکسنگ کرتی ہوں اور اپنے حزبن کے ساتھ گھر پہ ٹریننگ بھی کرتی ہوں تو یہ کہ کل رات کوئی ٹریننگ کرتے ہیں کہ ان کو ایک پنچ لگ گیا تھا لگ جاتا ہے کبھی ان کو کبھی مجھے یہ سمجھتی ہے کہ باکسنگ میں نام پیدا کرنے کے خواب پر ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کے لڑکوں کا باکسنگ کلپ کے مالک اور کوچ یونس کمبرانی بلا معافضہ ان لڑکیوں کو باکسنگ کی تربیت دے رہے ہیں ان کے جنون اور محنت کو ابھی نہ تو وسائل میسر ہیں اور نہ ہی حکومت سر پرستی پھر بھی انہیں امید ہے کہ کبھی نہ کبھی ان کے محنت رنگ لائے گی اور ان کا انٹرنیشنل مقابلوں میں حصہ لینے کا خواب پورا ہوگا میں نے کہا دا پاکسانی لڑکیاں کسی سے کم نہیں آج جانے سے پہلے میں کچھ ایسے نمبرز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو جقیناً آپ کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیں گے آج دنیا بھر میں خوراک کا عالمی دن ہے اور دیکھا جائے تو ہر رات دنیا بھر میں تقریباً اسی کروڑ افراد ایسے ہیں جو بھوکے پیٹ سوتے ہیں ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں اور ان کے پاس یہ گیارنٹی بھی نہیں کہ کیا اگلے دن ان کو پیٹ بھر کھانا ملے گا یا نہیں غزائی پالیسی سے مطلق واشنگٹن کے انٹرنیشنل فود پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی ایک رپورٹ کی مطابق جنوبی ایشیا میں غزائی قلط اور بھوک کا مسئلہ پاکستان اور اس کے بعد بھارت میں سب سے سنگین ہے عالمی دارہ برائے خوراک کے مطابق دنیا بھر میں ہر سال ایک آشاریہ تین ارب ٹن خوراک کھیت سے دسترخان تک کے سفر کے دوران زائع ہو جاتی ہے اور اس کا ایک چوتھائی بھی اگر بچا لیا جائے تو دنیا میں کوئی بھوکا نہیں رہے گا ترقی وزیر اور ترقی آفتہ ملکوں میں مختلف وجوہات کی بنا پر کھانا زائع کیا جاتا ہے اس مسئلے کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں ہمیں فیس بک پیج پر ضرور بتائیے موسیقی